اللہ خوفانہ لیہم و اللہ منظرن اللہزین آمنو و قانو ارتخون آج کوزگی میں مشہور و مرور خدیم بارگاہ حضرت سید عبدالغفور شاہ صاحب چشتی مرزائی قلندری رحمت العالی کا بہتداروان سالانہ سندل و عرص مبارک منخی دعا ہے ابھی رسم سندل مالی انجام دی جا چکی ہے اور محفل سما کا بھی احتمام ہوا تو آئیے ہم جانے کی کوشش کریں گے خادیم بارگاہ علی جناب طویندر صاحب سے کہ آپ یہ تفصیلہ تو کہیئے کہ یہ جیسا بہتداروان سالانہ سندل و عرص مبارک منخی دعا ہے تو آپ کا بسال کل ہو آیا نائنٹین فارٹی ایٹ نائنٹین فارٹی ایٹ تو آپ کو ایک سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ کو حضرابات میں دفن کیا گیا تھا اور آپ کو یہاں پر وہاں سے آنا تو پھر اس کا واقع جا ہے ایٹی خیشتی بھی یہاں پر مکنا ہے ہمارے حضر بسیت کر کے گئے تھے بسیت نہیں باہدہ لیے تھے ہمارے پتا جی سے بیمار تھے لاندیا ہسپٹل میں اڈمیٹ تھے تو کچھ کام سے والی صاحب ٹانڈ را دے تو یہ دونوں کی خلوس محبت کے وجہ سے جو منیم تھے وہاں پر خدمت کرنے کے لیے ہسپٹل میں والی صاحب کو ایتیلہ دیئے تو بہت یہ ہوتے بلکہ انہوں اپنے طور سے ادھر آہدرابات میں نہیں نہیں آہدرابات میں آغاپورا میں آغاپورا میں تو پھر ہمارے والی صاحب کو معلوم ہوتے ہی دو جنے تھے تانڈر میں نور الدین مامور رکمت دین مامور بلکہ وہ دونوں کو ساتھ لے جا کے پہر بھی کر کے پرنشان لے کے نکالے کے بعد جیسے کی مائیت بایسی چھے بلکہ وہاں کے لوگاں جبہ ہونا چالو ہو گئے تو یہ دونوں مامور کیا کریں ہمارے پیتا جی کو تورنت ڈبے میں جال کے مہاراج یہاں سے نکال دیں نہیں تو اپنے کو یہ لوگ نہیں دیتے یہ مائیت لے لے کے آتی تو دبارہ دفنے گا کتنے دن کے بعد تین دن تین دن کے بعد تین دن کے بعد نکالا گیا تین دن کے بعد لائے تو شام میں آتی جس میں مبارک جیسے کا تو کہتے ہیں کہ محمد کے غلاموں کا کفن ملہ نہیں ہوتا تو یہ حضور پاک علیہ السلام سے عشق اور محبت کامل ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایسی کے واقعات رنما ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کو مٹی بھی نکھاتی اور بدن بھی ملہ نہیں ہوتا کفن بھی ملہ نہیں ہوتا